محرم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محرم کا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے اس مہینے میں اگر کوئی شخص نو اور دس محرم کی تاریخ کو روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ کو معاف فرما دیں گے محرم سے متعلق سوشل میڈیا پر بہت سے وظیفیں وائرل ہیں آئیے کرتے ہیں اس کی جانچ پرتال سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کا کچھ حصہ یہاں پر دیکھ لیں بات کریں گے آشورہ کی رات کے ایک خاص عمل کی متعلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جو ایک آیت ہے وہ بندے کے سارے زندگی کے لئے کافی ہے تو وہ ہے آیاء کریمہ یہ آیاء کریمہ ہے سب سے پہلے آپ نے دو رکعات نماز نفل ادا کرنی ہے نماز عشاء کی ادا کر لینے کے بعد اس کے بعد آپ نے اس آیاء کریمہ کو ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ لینا ہے اس آیاء کریمہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے زندگی میں جو کچھ بھی مانگنا ہے آپ مانگ لیں دیکھا ناظرین آپ نے صاحب کا کہنا ہے کہ حدیث مصطفیٰ ہے جو شخص یہ عمل کرے گا اللہ اس کے لئے کافی ہو جائے گا عمل بتایا انہوں نے یہ آیت پڑھ کر کے اس آیت کو عشاء کی نماز کے بعد ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ لینے سے آپ کی مراد پوری ہو جائے گی ناظرین آج یہ کرتے ہیں اس کی جانچ پڑھتال اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا واقعی میں ایسا کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے یا نہیں جب ہم نے تحقیق کی تو ہمیں دس محرم سے متعلق ایسی کوئی بات نہیں ملی ہا ناظرین قرآن میں تلاش کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کھنگھار ڈالا ایسا کوئی فرمان نہیں ملا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عمل ملا ہو کہ دس محرم کو عشاء کی نماز کے بعد وَمَنْ يَتَقِ اللَّهِ جَعَلْ لَهُ مَقْرَجَا پہنے کا عمل بتایا ہو اور نہیں صحابہ اور صحابیات سے ایسا کوئی عمل ملا ہے ناظرین وَمَنْ يَتَقِ اللَّهِ جَعَلْ لَهُ مَقْرَجَا یہ سورة طلاق کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستہ نکالے گا اور روزی ایسی جگہوں سے دے گا جس کا تمہیں گمان تک نہ ہوگا ناظرین پوری آیت پڑھنے اور تفسیر دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کو بطور وظیفہ ورد نہیں کرنا ہے بلکہ اس آیت پر عمل کرنا ہے اور وہ عمل اس طرح ہوگا کہ انسان کو چاہیئے وہ اللہ سے ڈرے اللہ کا تقویٰ اختیار کرے اللہ کی پسند ناپسند کا خیال کرے اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اس کو اپنائے اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس سے دور بھاگے حرام سے بچنے کی کوشش کریں عبادات میں کسرت سے اللہ کی عبادت کریں ناظرین اس آیت کو ایک سو گیارہ بار ورد کرنے کا حکم نہ تو اللہ نے دیا ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور تو اور صحابہ اور صحابیات جو اس کائنات کے عظیم ہستیاں ہیں ان لوگوں نے بھی اپنی مراد کو پانے کے لیے ایسے کوئی عمل نہیں کیا اس لیے ہم تمام لوگوں کو بھی اس سے بچنا ہوگا ورنہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا گذب ہم پر نازل ہوگا ناظرین اصولی بات یہ ہے کہ دین میں کسی کی مرضی نہیں چلے گی جس چیز کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اسی پر عمل کرنا ہوگا ورنہ ہمارے حصے میں نیکی نہیں بلکہ اللہ کی ناراضگی آئے گی آپ یہاں دیکھئے صاحب کا کہنا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ جَعَلْ لَهُ مَخَرْجَا عشاء کی نماز کے بعد ایک چھو گیارہ بار پڑھنا ہے اب صاحب سے کوئی پوچھے کہ یہ تعداد اور پڑھنے کا ٹائم کس نے بتایا ہے آپ کو کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تو کسی بھی ذکر و عذکار یا وظیفے کا وقت اور ٹائم اور تعداد فکس کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے کیونکہ یہ ایک عبادت ہے اور عبادت میں وہی کام کیا جا سکتا ہے جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے ورنہ ہمارا کام اللہ کی نظروں میں مقبول نہیں ہوگا بلکہ مردود ہو جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عامل عملا لیس علیہ عمرنا فاہو ردن جس نے ایسا کوئی عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے ریجیکٹڈ ہے ناظرین اس ویڈیو کی یہ رہی پوری سچائی اسلام کے عدالت میں رکھنے کے بعد پتا چلا کہ صاحب کی باتیں بے دلیل ہیں بلکہ جھوٹ پر مبنی ہیں اس کا اسلامی تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ناظرین آپ نو اور دس محرم کو روزہ رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آشورہ کا ایک روزہ رکھا ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا ناظرین ہماری یہ ویڈیو آپ کو کسی لگے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فائملی میں ضرور شیئر کریں تاکہ اسلام کی صحیح اور سچی تعلیم لوگوں میں فائل سکیں اور عام ہو سکیں اور اللہ کو راضی کرنے والے عامال کرنے میں ان کی مدد ہو سکیں آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ دیکھیں گے باتیں کتنی سچی کتنی جھوٹی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لوگوں کی اصلاح کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں ہمارے یوٹیوب چینل پر جوائن بٹن ضرور دبائیں